نیلہ سنتی زون کے قیام کے حوالے اس وقت یہ ایک ایم او یو میجر تیر تائر اقبال فیڈرل منسٹر تھے تو یہ اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ یہ نیلہ سنتی زون جو ہے نا اس کا قیام اور پھر یہ دو دار چودہ میں جب یہ نواز شریف دریاد میں بنے تو اگر بلکسر انٹرچینڈ سے یہ ایف ڈبلی او کے یہ موٹر وے کے توسی منصوبے کے افتداء کے لیے جب آئے تو اس وقت بھی یہ چکوار چیمبر آف کامرس کے وفن نے ان کو یادات پیش کی تھی تو پھر یہ ادھر جب وزیر آدم نواز شریف دو دار ادھر پندرہ میں یہ ادھر دو دار سونہ تو یہ کٹاس راج میں یہ جب وزیر آدم نواز شریف آئے تھے تو اس وقت بھی قادم احمد اکبر کی قیادت میں یہ چکوار چیمبر آف کامرس میں یادات پیش کی تھی اور سنتی دون تو یہ ادھر جو بلکسر انٹرچینڈ میں جو وزیر آدم نواز شریف کا دورہ تھا تو اس میں ڈریکٹر بھی جاری ہو گیا تھا کہ یہ سنتی دون اس کے کام کرو کیا جائے تو بارحال پھر بعد میں وہ نواز شریف کی قومت قتم ہوئی تو یہ پس مندل میں چلا گیا تو بارحال یہ ابھی پھر چکوار چیمبر آف کامرس میں یہ ایس سیم تنویز یہ صوبائی وزیر آف کامرس میں ایک مشترکہ جولات چکوار چیمبر آف کامرس بار اور یہ اسلامباد چیمبر کا ہوا ہے تو یہ بلکہ اسلامباد چیمبر آف کامرس نے چکوار چیمبر آف کامرس کے عدداروں کو ادھر ادھر پرتکل لفظورانے پر یہ مدعو کیا تو اس میں یہ آٹھ سکنی کمیٹی یہ قائم کر دی گئی ہے چار ادھر چکوار چیمبر کے اور چار اسلامباد چیمبر کے جو یہ سنتی دون کے قیام کے والے سے ایک مفصل اور کمپنینٹ سے رپورٹ پیش کرے گی تو ابھی یہی بتایا جا رہا ہے قادی اکبر لفظ بکتاوری آسن بکتاوری اور بخار بکتاوری یہ سب بڑے پرازم ہیں کہ یہ نیلا سنتی دون کے جو خواب تھا تو یہ اب حقیقت کی شکل استیار کرتا جا رہا ہے تو یہ بڑا برپور اجلاعات ادھر اسلامباد چیمبر آف کامرس میں تو اگر جو گفتگو ہوئی ہے یہ قادی محمد اکبر نے جو گفتگو کیا تو یہ ادھر ملاحظہ کریں کمیٹی کے والے سے میں ترخواس کروں گا سر پر بکتاوری ساتھوں کہ اس وقت یہ نائے جو دونوں چینور پر مستمیر لو جو اپنی ریسارچ کر کے اپنی ریپورٹ دے ایک یہ دوسرا قرلیم کے حالے سے اس وقت جو سب سے چکوانا کا مسئلہ ہے گورمینٹ سکول جتنے بھی ہیں وہ گرل سکول ہو یا بوائی سکول ہو ٹھیک ہے تو وہ ایسے یتیموں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں ان کے پاس کوئی فان نہیں ہے نا گورمینٹ دے دیو آپ کو اس وقت سب سے بدترین صورتحال جو ہے اس وقت پر یہ ہے چکوان چیمبر نے گورنمنٹ گرل سکول میں ایک کمپیٹر لیب بنائی ہے اور انشاءاللہ وہ جاندی اس کا افتتہ بھی کرے گے اور وہ ایک مارڈل مارڈل ہے مارڈل پچاس کمپیٹر کی ہے دس آور بھی آ جائیں گے ساٹھ کی ہو جائیں گے انسٹال ہو گئے ہیں کمپیٹر ہاں اور پرانے جو پرانے تھے ان کو رنویشن کر کے کہ ہم نے آپ کو پرنسپال کا کہنا یہ مجھے پہچان ہی نہیں رہی یا میں نے پڑھایا آج میں پرنسپال نے اس کا رنس کی ٹھیک ہے تو ایک چیمبر کا یہ کارنام ہے کہ اس نے ایک بہت اچھی لیب کمپیٹر بنائی ہے ساتھ کمپیٹر ہیں اور دیکھنے سے تدہ کرتے ہیں ہم دعوت دیں گے جب اس کے تتا ہوگا تو ہم سب دوستوں مدعوت دیں گے وہ انقریب میرے خواہلے ڈیس کی اوپر ہو جائے گا تو یہاں سے بھی میں بکتالی صاحب کو اور آئیس اند صاحب کو کہتا ہوں کہ تمہیں تتا ہوگا آپ ضرور آئیں وہ بھی چکوان چاہمر کا بہت بڑا کرنام ہے اور وہاں سے جو بچے نکریں گے جو کنر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں چکوان کے وہاں سے جو بچیاں نکریں گے انشاءاللہ وہ بھی اپنا ایک مطلب بنائیں گے تو میں تو آؤٹسائیڈر ہمیشہ کہتا ہوں کنر صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ساموجА وہ کیชمت سے زیادہ تب تھی انشاءلہ بہت بڑا پنسوب ہے اور اس ہی سال میں انشاءاللہ وہ شروع ہوگا اور میں درخواست ہی کر سکتا ہوں اس پنسوبے کے لیے آپ کہوں گے وہ ہمارا اور نامان بھائی کا مشترے کا پروژیکٹ ہے اور بہت بڑا پروژیکٹ ہے عربوں کے حساب سے کروڑوں میں نہیں ہے اگر وہ آنے اس کے بعد انشاءاللہ چکوان ویسی گیو چیزے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے بہت اپنی تجویز دیکھنے سلطان صاحب کی پہر بہت 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 بہت